بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیضان نیم ویلکم ٹو پیچن ویل فیضان آج ہم بنائیں گے بیکری سٹائل میں پینٹ چکی یہ چکی بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت کم ٹائم میں یہ چکی تیار ہوگی الحمدللہ رب العالمین گچک بہت مزے کی بنی ہے موپلی کے دانے ہم نکالیں گے اور اس کے چھلکے کو الگ کریں گے چھلکے سمیت موپلی اس میں یوز نہیں کرنی یہ چکی ہم چینی سے جیار کریں گے جتنی پینٹ ہوگی اتنی ہی ہم چینی لیں گے کم زیادہ نہیں ہونی چاہیے پینٹ تھوڑی زیادہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے چینی زیادہ نہیں ہونی چاہیے دوسرے بات یہ چکی ہم لو فلیم پہ تیار کریں گے فلیم ہائی نہیں ہونی چاہیے بلکل لو فلیم پہ ہم یہ چکی تیار کریں گے اگر آپ اسے ہائی فلیم پہ تیار کرتے ہیں تو یہ جل جائے گی چینی کو ملٹ کریں گے اس میں پانی نہیں ڈالنا چینی تیار ہے اس میں ہم پینٹ ڈال لیں گے یہاں پہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جتنی چینی ہوگی اتنی ہی ہم پینٹ یوز کریں گے پینٹ تھوڑی زیادہ بھی ہو تو چلے گا چینی زیادہ نہیں ہونی چاہیے پینٹ کے لیے اس میں ایک الائچی ڈالیں گے اس سے بہت کمال کا فلیور اس میں آئے گا اس کو ہم نے براؤن نہیں کرنا بلکل نارمل سا کک کرنا ہے پینٹ والی چکی تیار ہے اب ہم اس کو شیپ دیں گے شیپ اس کو ہم بیکری سٹائل میں دیں گے بیکری والوں نے موٹی موٹی کیوبز کی شیپ میں کٹا ہوتا ہے تھوڑا سا آئل لگائیں گے نیچے یہ کافی گرم ہوتی ہے اس کو بڑے ہی دیان سے شیپ دی دیئے گا اب ہم چکی کی کٹنگ کریں گے موٹی موٹی کیوبز پیار کر لیے میں نے تیسٹی کرسپی بیکری سٹائل میں چکی تیار ہے اب ہم اس چکی کو انجوائے کریں گے اسے فورن سرو نہیں کرنا تھوڑا تھنڈا ہونے دینا ہے اس کے بعد ہم اسے سرو کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ بیکری سٹائل میں پینٹ سٹکی اپنے گھر میں بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین گچک بہت مزے کی بنی ہے یہ گچک سیکنڈ ٹائم میں نے تیار کیا اس کی کوکنگ کے حوالے سے میں آپ سب کے ساتھ چند اہم باتیں شیئر کرتوں نمبر ون جب آپ کو لگے کہ یہ گچک تیار ہو گیا اسے ہم نے براؤن نہیں کرنا بلکل یہ ییلو شیپ ہے کیمرے میں شاید آپ کو یہ تھوڑی ڈارگ لگ رہی ہو مگر یہ بلکل ییلو وائٹ وائٹ شیپ ہے اسے ہم نے براؤن نہیں کرنا فرس ٹائم کیا ہوا تھا کہ میں نے گچک تیار کی میں کیمرہ ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ سیٹ کرنے لگا تو وہ میں نے برطن میں چھوڑ دی شاید میں صرف فلیم ہون رہ گی نیچے سے مجھے پتہ نہیں چلا تو وہ براؤن ہو گی یعنی وہ جلا جلا سا ٹیسٹ آنے لگ پڑا مجھے جو زیادہ ایشو لگا وہ برطن تھا کہ برطن گرم تھا جو برطن میں یوز کر رہا ہوں وہ نون سٹک تھا تو وہ گرم ہونے کی وجہ سے یا اس کے نیچے فلیم آن رہنے کی وجہ سے وہ براؤن ہو گئی جل گئی تھی تو نیو تیار کی ہے میں نے دیان رکھا اس چیز کا آپ نے بھی اس چیز کا دیان رکھنا ہے اسے براؤن نہیں کرنا بلکل یلو وائٹ شیپ ہونی چاہیے اور یہ برطن سے فورا نکالنی ہے جب آپ کو لگے کہ یہ ریڈی ہو گی ہے تو فورا اس کو برطن سے نکال کے کسی جگہ پہ آئل لگا کے بیلن کے ساتھ تھوڑا سا ہم لمبی سی شیپ دیں گے سٹارٹ پہ تھوڑا ایشو ہوگا کیونکہ یہ گرم ہوتی ہے تو چینی الگ ہوگی پینٹ الگ ہوگا جب آپ اسے اکٹھا کریں گے وہ تھوڑی تھی تھنڈی ہوگی تو پرفیکٹ وہ ایک شیپ میں آ جائے گی ویسے تو آپ کٹنگ کسی بھی شیپ میں کر سکتے ہیں ہم تیار کر رہے ہیں بیکری سٹائل گچک تو اس کی شیپ ہم کیوب میں کٹیں گے کیوب کی شیپ میں کٹنے کے بعد کچھ اس طرح سے یہ لگے گی جس طرح سے بیکری میں کیوب کی شیپ میں کٹی ہوتی ہیں یہ تھی چاند اہم باتیں جو کوکنگ کے لیے ضروری ہیں اس کا ضرور خیال رکھئے گا میں آپ کو پکچر اور چھوٹا سا گلپ بھی دکھا دیتا ہوں جو میں سے جل گئی تھی میں نے مناسب نہیں سمجھا آپ سب کے ساتھ وہ شیئر کرنا اس لیے نہیں گچک تیار کی اور پرفیکٹ اللہ کے فضل و کرم سے تیار ہوئی وہ ریسوی میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کا آئیڈیا نہیں ہوتا وہ آہستہ آہستہ آئیڈیا ہوتا ہے اور انسان اس میں پرفیکٹ ہو جاتا ہے تو یہ پرفیکٹ گچک بنا کے آپ اپنے گھر میں انجوائے کر سکتے ہیں مہمانوں کو کھلا سکتے ہیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے فرینڈ اور فیملی میمبر کے ساتھ چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بیسٹ کریں تاکہ میری ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ ساتھ پوہنٹے رہیں اللہ تعالیٰ رحمت کریں آپ سب پہ اپنی دعا میں یار رکھئے گا پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ کیا حال ہے اب بتاؤ کیا بنانے لگے ہم انہوں کا گھر پیارنے والے ہیں اللہ حافظ اب انہیں چاہیے لینے ہیں ووجدک ضولا فہدا ووجدک عائلا فاغنا فأما الیتیم فلا تقهر وآما السائل فلا تنغر وآما بلعمت ربک فحدثت